السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مبارک مہینہ چل لہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مکمل روزے رکھنے کی اور تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزو رمضان کے مہینے میں تحجد کی نماز کا ادا کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تحجد کی نماز کا ادا کرنا اس لیے آپ تحجد کی نماز ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نوافل پڑھنے کا ثواب فرائز کے برابر کر دیتا ہے یعنی اگر کوئی دو رکھات نفل پڑتا ہے تو اس کو دو رکھات فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو اس کو ستر فرائز کے برابر ثواب دیا جائے گا تو کتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے تحجد کی رمضان کے مہینے میں تو اس لیے ہمیں تحجد کی نماز پڑھنی چاہیے آئیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تحجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ تحجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اسی طرح سے نیت کیسے کرنی ہے صورتے کیسے پڑھنی ہیں یہ دو تین چار چیزیں ہوتی ہیں جن میں عام طور پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ تحجد کی نماز کا وقت جانیں گے کہ تحجد کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے لیکن بہتر اور افضل وقت جو ہے وہ سہری کا وقت ہے جس وقت ہم سہری کرتے ہیں اور روزے کی نیت کرتے ہیں اس وقت میں وہ وقت بہت زیادہ افضل ہوتا ہے اس لیے ہمیں تحجد کی نماز کو سہری کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو آپ نے یہ بات جان لی کہ تحجد کا وقت کم سے شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے اور فضل کی نماز تک رہتا ہے لیکن افضل جو ہے وہ سہری کا وقت ہے اس میں آپ جتنا آپ کو وقت ملے اتنی لکات آپ نماز پڑھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ تحجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے پہلی چیز نیت ہے نیت کا ہونا ضروری ہے اگر نیت ہی نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو زبان سے کہنا یہ مستحب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو اس طرح کہیں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکات نماز تحجد واس سے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد آپ نیت باندھ لیں گی نیت باندھنے کے بعد میں سبحانک اللہمہ پڑھی جائے گی اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اب یہاں پر جو تیسری بات ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صورتیں کوئی خاص پڑھی جاتی ہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں ہوتی ہیں جس کو پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس کنفیوزن کو آپ دور کیجئے تحجد کی نماز ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو قرآنی کریم کا جو حصہ آپ کو سب سے زیادہ یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے علم طرح قیفہ یاد ہے تو تحجد کی پہلی رکعت میں آپ علم طرح قیفہ پڑھ لیں اسی طرح سے آپ رکو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد میں جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد الحمدل پڑھیں اس کے بعد علم طرح قیفہ کے بعد میں لی الافی قریش آتی ہے آپ لی الافی قریش کو پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ دو دو رکعت کر کے نماز پڑھیں اور آپ دعاوں کا خوب احتمام کریں ایسا نہیں ہے کہ دعا نہ کریں صرف تحجد کی نماز پڑھنے تو یہ اچھا عمل نہیں ہوتا دعا جو ہوتی ہے وہ عبادت کا مغض ہوتی ہے اس لئے ہمیں عبادت کرنی کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اور ان کے لیے غیبی مدد فرمائے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہم تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں کے حالات بہت زیادہ بڑے اور بہتر ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تحجد کی نماز کا طریقہ جان گئے ہوں گے بہت آسان ہیں کوئی خاص صورت نہیں پرنی اور نیت بھی بہت آسان ہیں اور وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے جو ہے فضل کی نماز تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ